السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے رب کائنات ہمارے دل ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں دنیا جہاں کی تمام خوشیاں نصیب کرے اور جب بھی موتہ ایما کی حالت میں آئے آمین آج کی ویڈیو میں ہم خواب میں شاخ یا درخت کی ٹہنی کو دیکھنا کی تعبیر ڈسکس کریں گے جس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں جن کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی رہے خواب میں درخت کی شاخوں کا دیکھنا یہ صاحب خواب کے بائیوں فرزندوں اور خوشیوں پر دلیل ہے اگر صاحب خواب خواب میں دیکھے کہ درختوں کی شاخیں بہت اور گہنی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے خوش اور اہل بیعت بہت زیادہ ہوں گے اور اگر اس کے خلاف دیکھی جائے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہوگی اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ اپنے درخت سے شاخ کاٹی ہے تو دلیل ہے کہ اپنے اہل بیعت سے کسی کو جدا کرے گا اور اگر صاحب خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے درخت کی شاخ خوشک ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے خوشیوں میں سے کوئی ہلاک ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب خواب خواب میں دیکھے کہ اس نے درخت خرمہ کی شاخ پائی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند آئے گا اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ اس نے شاخ پر سے کچھ کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر فرزند کا مال کھائے گا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں